اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو رابیاس کوکنگ آج میں آپ کے لئے لائی ہوں اچار گوشت کی بہت ہی مزیدار اور ڈیلیشیس ریسپی اور جیسا ہم ریسٹورنٹ وغیرہ میں کھاتے ہیں اس کا ذائقہ بلکل ویسا ہی ہوگا اور آپ اسے بیف میں مٹن میں جس میں چاہے بنا سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اب تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گے تو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہ بھی بالکل فری میں تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم اچار گوشت کا مسالہ تیار کر لیں اس کے لئے ہمیں لینے ایک ٹیبل سپون کٹی ہوئی سواف ایک ٹیبل سپون کٹا ہوا دھنیا ون ٹی سپون لیں گے ہم کلونجی ون فور ٹی سپون لیں گے ہم میتھی دال ون ٹی سپون لیں گے ہم سفیزیرہ ون ٹی سپون لیں گے ہم سوکھی میتھی اور ان سب چیزوں کو ہم ایک بال میں ڈال لیں گے اب ہم پسے ہوئے مسالے شامل کریں گے اس کے انتر ون ٹی سپون ڈالیں گے ہم کٹی ہوئی لال مرچے ون ٹی سپون ڈالیں گے ہم نمک اور نمک آپ اپنے ذوق کے مطابق جتنا آپ کھاتے اتنا ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون ڈالیں گے ریڈ چیلی پورڈر یعنی لال مرچوں کا پاورڈر ون ٹی بل سپون ڈالیں گے ہم کورینڈر پورڈر یعنی دھنیا پورڈر ہاف ٹی سپون ڈالیں گے ہم حلدی اور ان تمام چیزوں کو میس کر لیں گے اس تمام سالے کو اور ائر ٹیٹ کنٹینر میں ہم جو ہے سی ایف کر کے بھی رکھ سکتے ہیں پکاریے یہ ایک سے ڈیڑھ کش کے لیے کافی ہے یہ مسالہ اور اب ہم مرچوں میں جو مسالہ بھلا جاتا ہے اس کی تیاری کر لیتے ہیں سب سے پہلے لیں گے ہم کلوجی کے دانے ہارٹ ٹی بل سپون ون ٹی سپون لیں گے ہم دھنیا پورڈر ون ٹی سپون لیں گے ہم کٹی ہوئی سون ون ٹی سپون لیں گے ہم کٹا ہوا ساب دھنیا ون ٹی سپون لیں گے ہم چاٹ مسالہ ون ٹی سپون لیں گے ہم کٹا ہوا زیرہ ون ٹی سپون لیں گے ہم اس کے اندر نمک اور جب ہم مسالہ بنا کر رکھیں گے تو اسے بھی ہم ایر ٹیٹ کٹینر میں سیف کر سکتے ہیں ایک کڑھائی لیں گے ہم اور اس کے اندر یا ہاف کپ جو ہے گھی تیل جو بھی آپ یوز کرنا چاہے وہ ڈال دیں پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہاف کپ اسی ہوئی پیاز تین درمیانی پیاز لیں گے اور اس کا پیسٹ بنا لیں گے اور اسے تیل میں ڈال کے جب تک فرائی کریں گے جب تک کہ لائٹ پنک نہ ہو جائے ون ٹیپل سپون ڈالیں گے ہم ادرک کا پیسٹ ون ٹی سپون ڈالیں گے ہم اس کے اندر لحسن کا پیسٹ اور اسے جب تک فرائی کریں گے جب تک کہ اس میں جو اس میل اور کچھا پن ہوتا ہے وہ دور نہ ہو جائے اچھے سے فرائی کریں گے اس کے بعد اس میں ہم گوش ایک سے ڈیڑھ کلو گوش مٹن یا بیو جو آپ جس میں پکا رہے ہوں وہ ڈال کے اسے اچھے سے ہم فرائی کریں گے جب تک گوش کا کلر لائٹ گولڈن براؤن نہ ہو جائے ہم اسے فرائی کرنا ہے ہمیں میڈیم ہائی فلم پہ ہم اسے فرائی کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے جو اچار گوش کا مسالہ ہم نے بنائے ہے تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے آدھر کب دہی ڈالیں گے ایک کب ہم ٹاماٹر کا پیس ڈالیں گے اس کے اندر اور ان تمام چیزوں کا اچھے سے مکس کر دیں گے اور اسے میڈیم ہائی فلم کے دیں گے اتنا کہ گوش اچھی سے گل جائے اس پانی کے اندر اور پھر اسے کور کر جب تک پکائیں گے جب تک کہ گوش بلکل ہمارے گل نہ جائے لو فلم کے اوپر اور اب ہم میڈیم بھر لیں ہم میڈیم کے مسالے میں دہی ملا کر اتنا دہی ملائیں گے اس کا گاڑا سا پیسٹ پہلے بیج میں ہمیں ایک چیرہ لگا لیں گے اسے بیج سے کٹ کر لیں گے اور اس کے اندر جو بیج ہیں وہ سپون کے مطل سے سارے باہر نکال لیں گے اور اسی طرح سے تمام میڈیم کے بیج نکال لیں گے اب ہم اس میں مسالہ بھریں گے ایک ہری مرچ لیں گے اور اس کے اندر جتنا آپ مسالہ ڈالنا چاہتے ہو ڈالیں گے اور اس طرح تمام مرچ فل کر رکھ لیں گے اب ہم گوش چیک کر لیتے ہیں اب بوٹی کو توڑ کر ہم چیک کر لیتے ہیں کہ گوش ہمارا گل گیا ہے یا نہیں ہماری بوٹی گل چکی ہے ہم اس تیز آنچ پہ تھوڑا سا اور فرائی کریں گے اس کے بعد اس میں جو ہم نے مرچ بھری دی اچار گوش کے لیے ہم وہ مرچ میں ڈال دیں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس لو فلم پہ پکائیں گے ڈھک کر دو سے تین منٹ ہو چکے اب ہم چیک کر لیتے ہیں اپنے اچار گوش کو اور اس کے بعد ہم اس کے اندر کٹا ہوا ہرہ دنیا ڈالیں گے لیں جی ہمارا بہت ہی مدیدار سا چٹ پٹا اچار گوش تیار ہے اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیں اور چینل موسیقی